نظرگرامی پاکستان کے سبوتوں نے کمال کر دیا پوری دنیا حیران رہ گئی پاکستان نے اینٹی رنوے بم تیار کر کے بھارت سمیت امریکہ اور اسرائیل کے پرخچے اڑا دیا ہیں میزائل ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے پاگ فوج کے سبوتوں نے یہ بے مثال کامیابی کیسے حاصل کی اور ان ٹیکنالوجیز کی کیا کیا خصوصیات ہیں آج ہم اسی پر بات کریں گے اس لیے دیکھنے اور سننے والے محبے وطن پاکستانیوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو پاکستان کی دفاعی سنت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکے تو آئے چل کر پاگ فوج کے کارناموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں معزز ناظرین گامی دفاعی ماہرین کہتے ہیں کہ پاگ فوج کے پاس تین ایسے ہتھیار ہیں جن کے بارے میں جاننا پاکستانیوں کے لیے انتہائی ضروری ہے جبکہ ان ہتھیاروں کی تفصیل سے بھارت کو بھی آگاہ کیا جانا چاہیے تاکہ بھارت کسی بھی اپنی گھنونی سازی سے پہلے اپنے انجام کو بھی ذہن میں رکھ سکے یہ تینوں ہتھیار ایسے ہیں جو بیک وقت پاکستان ائر فورس اور پاگ فوج استعمال کر رہی ہیں ان تینوں ہتھیاروں میں راد کروز میزائل پاکستانی ساختہ براک ٹرونز اور ہافر نامی انٹری رنوے بم شامل ہیں راد کروز میزائل اور براک ٹرونز کا نام تو شاید آپ نے پہلے سنا ہی ہو مگر ان دونوں ہتھیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے بعد کس قدر خطرناک بنا دیا گیا ہے وہ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے اس کی تفصیل ہم آپ سے شیئر کرنے چاہ رہے ہیں پہلا ویپن سسٹم راد ائر لانچ کروز میزائل ہے اور اس میزائل کو بنانے کا اعزاز پاکستان کے ایرو کمپلیکس سینٹر کو حاصل ہے یہ کروز میزائل نہ صرف سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس ہے بلکہ اپنے ٹارگٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کر سکتا ہے اس کی دوسری خاص بات اس کے اندر موجود اپ ڈاؤن زگ زیگ سلایت ہے یعنی یہ سطح زمین کے مطابق خودکار نظام کے تحت اپنی پرواز کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے حدف تک پہنچ جاتا ہے اس سلایت کی وجہ سے اسے ریڈار سے نشانہ بنانا اگر ناممکن نہیں تو دشمن کے لیے مشکل ترین اور پریشان کن کام ضرور ہے اس کروز میزائل میں ٹربو فین انجن نصب ہے جو اسے زیرو پوائنٹ ایٹ میگ یا نو سو ستاسی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ فراہم کرتا ہے یہ کروز میزائل تین سو پچاس کلومیٹر کی رینج تک اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس میزائل کی اپ گریڈیشن کے بعد اسے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک تھی میں بھی فٹ کر دیا گیا ہے اس کارنامے پر پوری دنیا نے پاک خوج کی قابلیتوں کو سراہا سوائے اسرائیل اور بھارت کے رادنامی کروز میزائل کو چار سو پچاس کلوم گرام کے ایٹمی اور روایتی وار ہیڈ سے لیس کیا جا سکتا ہے اور یہ خصوصیت دنیا کے چند ہی ممالک کے پاس موجود ہے یہ میزائل پاک فضائیہ کو زمین اور سمندری حملوں کے ساتھ ساتھ ہوائی ایٹمی حملوں کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے اس کے اب تک مختلف اپ ڈیٹس کے ساتھ چھے ٹیسٹ ہو چکے ہیں جو سب کے سب کامیاب رہے ہیں سب سے پہلا ٹیسٹ دوہزار سات میں جبکہ آخری ٹیسٹ دوہزار سولہ میں کیا گیا اس کروز میزائل کو اس سے پہلے مہراج تیاروں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ناظرین گرامی اس کے بعد اگر پاکستانی نئے براک ٹرون کی بات کریں تو یہ بھی پاکستان ایرونوٹیکل کامپلیکس کامرہ میں ہی تیار کیا گیا ہے اس ڈرون کو بنیادی طور پر آئی ایس پی آر یعنی انٹیلیجن سرویلنس جیسے مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا تاہم مارک دوہزار پندرہ میں اس سے لیزر گائیڈ میزائل براک فائر کیا گیا جس نے کامیابی سے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا براک ڈرون کو پاکستان آرمی نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ابتدائی دنوں میں سرویلنس کے لیے استعمال کیا جبکہ بعد میں اسی ڈرون کو ستمبر دوہزار پندرہ میں باقاعدہ طور پر ایک کامبیٹ یعنی جنگی ڈرون کے طور پر استعمال کرنے شروع کر دیا گیا شوال ویلی میں جاری آپریشن کے دوران اس کی خدمات حاصل کی گئی اس ڈرون کو نومبر دوہزار تیرہ میں پاکستان آرمی میں شامل کیا گیا تھا یہ ڈرون ایک ہزار کلو گرام وزنی بارودی مواد کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی سپیڈ دو سو پندرہ کلو میٹر پر آر ہے جبکہ یہ چوبیس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اس ڈرون کی آپریشنل رینج ہزار کلو میٹر ہے اس پر نصف کیا جانے والا برک نامی لیزر گائیڈ میزائل چائنیز میڈ اے آر ون کے ہمپلا ہے جو اس وقت چائنیز ڈرون میں نصف ہیں یہ میزائل پینتالیس کلو گرام وزن رکھتا ہے اور پانچ سے لے کر آٹھ کلو میٹر کے فاصلے پر اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے اس وقت اس ڈرون کو پاکستان ائر فورس اپنے دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے براک ڈرون بناتے ہی پاکستان دنیا کا پانچوں ایسا ملک بن گیا جس کے پاس خود ساختہ لڑا کا ڈرونز موجود ہیں پیارے پاکستانیوں اب بات کرتے ہیں پاک فوج کے اس کارنامے کی جس پر پورا عالم حیران و پریشان ہے اسے دشمن کی موت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اور حیرت انگیز طور پر دشمن خود اسے اپنے لیے خطرہ تصور کر رہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اینٹی رنوے بم کی جسے ہافر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بم دو سو کلو گرام وزنی ہے اور اس میں بنیادی طور پر دو وار ہیڈ نصف کیے جاتے ہیں جس میں پہلا وار ہیڈ سو کلو گرام پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ دوسرا بیس سے چالیس کلو گرام تک ہو سکتا ہے اس میں لا تعداد چارج فیوز لگے ہوتے ہیں جو بڑی تواہی کا سبب بنتے ہیں ان فیوزز کا مقصد اس بم کی ڈیٹرنیشن کو پلان کرنا ہے یہ بم چالیس سنٹی میٹر یا سولہ انچ کی کنکریٹ میں بھی آسانی سے کھوچ سکتا ہے اس کو میرائی تیاروں کے ساتھ ساتھ جی ایف سیونٹین تھنڈر سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے اس میزائل کی لمبائی چار سو اکانوے آشاریہ چار میٹر جبکہ اس کا ڈایہ میٹر دو سو تیس میلی میٹر ہے یہ دشمن کی ائر فیلڈز اور سمال بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس انٹی رنوے بم کو فرنچ میڈ دی رنڈل میزائل کے ہمپلہ تصور کیا جاتا ہے یاد رہے کہ فرنچ میڈ رنڈل میزائل بھی پاکستان ائر فورس کے زیرے استعمال ہیں اور اسی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر کے پاکستانی انجینئرز نے انٹی رنوے نامی خطرناک میزائل تیار کر لیا ہے جس پر فرانس امریکہ بھارت اور اسرائیل شدید خوف میں مبتلا ہیں کیونکہ سائز میں چھوٹا ہونے اور حدف کو درست کی سے نشانہ بنانے کی صلاحیتوں کی وجہ سے یہ میزائل میدان جنگ میں دشمن کو برباد کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے بھارت پر لرزہ تاری ہے دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت بارہ مرتبہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایسے بیانات جاری کر چکا ہے کہ جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان سے کس قدر خوف کھاتا ہے بھارتی فوج اور حکام خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے تیاروں اور ان میں لگے ہوئے میزائلوں سے شدید خطرہ ہے پاکستان نے جب سے جیف سیونٹین تھنڈر بلاک تھری لانچ کیا ہے اس وقت سے بھارتی فوج ان خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ پاکستان سے جنگ چھڑنے کی صورت میں بھارت کو زبردست شکست کا سامنا ہوگا یہی نہیں بلکہ پاکستان نے میراج فائیو نامی تیاروں کو بھی اپ گریڈ کر لیا ہے حالی میں میراج تیارے کو نئے ایویونک سے لیس کیا گیا ہے یہ تیارہ صرف ایک میزائل ہی کیری کر سکتا ہے اس میزائل کی رینج ستر کلومیٹر ہے اور اس کا وارہج ایک سو پینسٹ کلو گرام تک کا ہے یہ میزائل ایک ہزار ایک سو اٹھالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سطح سمندر سے چند میٹر بلندی پر پرواز کر سکتا ہے یہی اس میزائل کی خوبی ہے جس کو دشمن اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے دوسرا تیارہ جس کو پاکستان نے دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے مختص کر رکھا ہے وہ ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر یہ ایک ایسا تیارہ ہے جو لانگ رینج سب سونک میزائلوں کے علاوہ سوپر سونک میزائلوں کو بھی فائر کر سکتا ہے اگر جی ایف سیونٹین تھنڈر تیارے کے جدید ترین میزائلوں کی بات کریں تو ان میں سی ایٹ ٹو اے کے اور ائر کرافٹ کیریئر کلر کے نام سے جانا جانے والا سی ایم فور ہنڈرڈ اے کے جی میزائل نصب ہے یہ دونوں ہی کروز میں ہیں اور چین کے تیار کردہ ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت پاکستان سے پنگل لینے سے پہلے ہزار بار سوچتا ہے اور اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھے تو انجام ستائیس فروری والا سامنے آتا ہے